بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز ابھی ہم بات کر رہے تھے فاؤنٹ کی تو ہمارا جو نیکس لیکچر ہے اب ہم بات کریں گے کہ فاؤنٹ کو انکریز کس طرح کیا جاتا ہے اور ڈیکریز کس طرح کیا جاتا ہے جو ہمارا فاؤنٹ ہوگا اس کے سائز کو ہم کس طرح بڑھائیں گے اور کس طرح کم کریں گے اب ہم کچھ ٹیکس لکھتے ہیں دیکھیں آج ہم دیکھیں گے انکریز دی فاؤنٹ سائز ڈیکریز دی فاؤنٹ سائز ہم یہاں کچھ ڈیجٹ لکھتے ہیں اگر ہم اس فاؤنٹ کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر کلک کریں گے فاؤنٹ سائز پر ہمارے پاس یہ فاؤنٹ سائز انہوں نے ڈیجٹ میں ڈسپلے کر دیں گے ہیں ہم کون سا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سیونٹی ٹو تک ہم اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میانوالی دینا چاہیں تب بھی آپ اسے دے سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں یہاں کلک کریں اور آپ اسے میانوالی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میانوالی لکھ رہے ہیں انٹر دیکھیں سائز انکریز ہو گیا ہے اب اسی سائز کو ڈکریز کرتے ہیں انٹر یہ 50 ہم نے سیلیکٹ کیا اسی کو ہم انکریز بٹن اور ڈکریز بٹن سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بٹن پر کلک کر رہے ہیں سائز ڈکریز ہو رہا ہے دیکھیں انکریز کریں گے دیکھیں جو انکریز بٹن ہے وہ 72 کے بعد کام نہیں کرتا دیکھیں سائز جب وہ 72 کر لیتا ہے اس کے بعد یہ کام نہیں کرتا جبکہ اگر ہم اسے مینوال دینا چاہیں تو مینوال ہم اسے دے سکتے ہیں کہ ہمارا سائز 80 ہو جائے یہ دیکھیں 80 ہو گیا ہے اسی طرح ہم اسے بھی استعمال کرتے ہیں اور جو منیمم ڈکریز ہوتا ہے وہ 8% ہوتا ہے یہ دیکھیں 8 لیکن اس کے علاوہ ہم مزید اسے کم بھی کر سکتے ہیں ہم اسے 5 کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں 5 پہ ہم اسے 2 کرتے ہیں دیکھیں وہ بلکل مزید چھوٹا ہو گیا ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہا ہم یہاں سے اس کو ہم زوم ان کرتے ہیں اور زوم ان جب ہم کرتے ہیں تب وہ دکھائی دے گا یہ دیکھیں زوم ان میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے ہم اسے 100 کرتے ہیں اور اس سائز کو چینج کرتے ہیں 34 ٹھیک ہے اب اسی طرح اس کا سائز بھی ہم ان کریز کرتے ہیں آج کا جو لیکچر تھا ہمارا سائز کو ان کریز کرنا اور سائز کو ڈکریز کرنا کمپلیٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ بدل جو لیکточر ہے